کسی انسان سے آپ وفا کی توقع کیوں نہیں رکھ سکتے تو کیسے ایک جانور آپ سے وفا نبائے گا حالانکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوق کے منصب پر پائز کیا اور کتہ کو نجس پیدا کیا پھر کیا وجہ ہے کہ انسان ہی انسان کو ڈسنے کے لیے تیار بیٹھا ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ قید کر دیا سامپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے اب انسان کو ڈسنے کے لیے انسان ہی کافی ہے اسلام علیکم محمد زشان احمد آوان سچ کہو ٹی وی کی جانب سے آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی خاتون سے کروا رہے ہیں جن کو ہم نے نہایت شفیق مہربان اور ایک درد دل رکھنے والی خاتون پایا ہے خاص طور پر ان جانوروں کے حوالے سے اور یہ ڈاکس کو لے کے کیونکہ جانور تو بہت سارے ہیں بلی بھی ہے لیکن یہ جو کتے ہوتے ہیں یہ بچارے سڑکوں پہ گلیوں میں دھکے کھا رہے ہوتے ہیں سردی میں بھی گرمی میں بھی تو بہت ہی کم لوگوں کو ان کے حوالے سے فکر مند دیکھا ہے تو آج ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایسی خاتون سے جو نہ صرف ان کے حوالے سے فکر کرتی ہیں بلکہ ان کے لیے بقیدہ کھانا بھی پرچیز کرتی ہیں کھانا پرچیز کر کے ان کو جگہ جگہ جا کے پہنچاتی بھی ہیں اب یہ چوبورجی چوبورجی میں تھی تھوڑے تیرے پہلے اب یہ ایک بابا گراؤنڈ میں ہے جو کے سیکریٹ کے پاس ہے تو ہم آپ کی ملاقات کرتے ہیں جی اسلام علیکم میڈم علیکم السلام اچھا میڈم بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیا شوق پڑ گیا کہ آپ نے جامروں کو خاص طور پر ڈوک کو لے کہ آپ اتنی ایموشنل ہیں ان کی خدمت کرتی ہیں کیا وجہ ہے سر بات یہاں پہ ایموشنز کی نہیں ہے بات یہاں پہ سوشل ایتکس کی ہے کہ مطلب جانروں کو کھانا کھلانا سوسائٹی کے بیسک ایتکس میں آتا ہے جو کہ پاکستان میں یہ چیزیں کاممن نہیں ہیں میں بھی سب کو یہ اس لیے یونیک لگ رہا ہوں کہ مطلب میں کتوں کو کھانا کھلاتی ہوں یا ریسکیو کرتی ہوں کیونکہ ہمارے کنٹری میں یہ کلچر ڈیویلپی نہیں ہے اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ جب سے میں نے یہ کام سٹارٹ کیا مجھے دیکھ کے کافی لوگ انسپائر ہوئے ہیں اور انہوں نے بھی یہ کام سٹارٹ کی اور مجھے دلی خوشی ہوئی کہ جلو ان بے زبانوں کے لیے کوئی تو آٹلیس آگے آیا ایک میں نے اپکا انٹروو بھی دیکھ رہا تھا لوگ آپ کو اب بقیدہ اس نام سے پلانا شروع ہو گیا وہ کتوں والی باجی آگی جو کتوں کو کھانا کھلاتی ہیں اچھا یہ بتائیں کہ کتوں کے لیوہ یہاں پہ اور بھی دیگر جانور ہیں بلی ہیں آپ نے خاص طور پر صرف کتوں کو ہی کیوں چھوز کیا اور انہی کی کیوں خدمت کرتی ہیں اس کی میجر ریزن یہ ہے کہ پاکستان میں 99% آئی روپیٹ 99% ڈاکس پہ بہت بہت ظلم ہوتے ہیں ان کے یہاں تک کہ مدر فیڈ والے بچے ہوتے جیسے ہی بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی ایون آنکھیں بھی نہیں کھلتی لوگ بچوں کو ماں سے اللہ کر کے دور ایریاس میں مرنے کیلئے چھوڑ آتے ہیں جبکہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کیٹس کے ساتھ اسے بالکل نہیں کیا جاتا کیونکہ اس کی ریزن یہ کہ ہمارے کتے کو ناپاک سمجھا جاتا ہے لیکن کتہ ناپاک نہیں ہے ناپاک ہماری سوچ ہے ہماری غلط باتیں ہیں اور اگر کوئی ناپاک ہے تو وہ ہم لوگ ہیں ہم انسان ہیں اللہ نے اپنی کوئی بھی مخلوق ناپاک پیدا نہیں کی یہ جو آپ ڈاکس کو فیڈ ان کو کھلاتی ہیں فیڈ کھلاتی ہیں یہ سارا خرچہ آپ کہاں سے کرتی ہیں اس کے لئے میں جاپ بھی کرتی ہوں اور اس کے علاوہ میں کچھ کلوثنگ کا کام کرتی ہوں جو میں کپڑے لے کر آگر ہی سیل کرتی ہوں اور اس کے علاوہ تھرڈ میرا جو کام ہے میں لوگوں سے ڈیفرنٹ پلیٹ پارمز پہ اپیل کرتی ہوں کہ کائنلی ڈونیٹ کریں کیونکہ میں ان کو کھانا ہی نہیں کھلاتی بلکہ میل فی میل ڈاکس کی سرجریز بھی کرواتی ہوں تاکہ ہم ان کی پاپولیشن کو کنٹرول کر سکے انسٹیٹ کہ ہم ان کو پوائزن کریں یا ان کو شوٹ کریں یہ تو ہر چگہ دیکھنا پہ آتا ہے کہ لوگ شکایت کرتے ہیں یا خود ہی ان کو شوٹ کر دیتے ہیں جب ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے اچھا یہ جو اب تک آپ چلا رہی ہیں اس ٹوٹل سارا آپ کا اپنا خرچہ ہے اس حوالے سے آپ کے ساتھ کسی نے اب تک کوپریٹ نہیں کیا سر ایکشلی مجھے انجیرڈ انیمز اور سمال پپیز کے لیے جو ہے نا وہ سپیس چاہیے کوئی بھی جگہ مل جائے آپ یقین کرے کوئی بیس تیس یا پچاس کومنٹس آتے ہیں کہ اللہ آپ کو جزا دے آپ کو لمبی عمر دے آپ کی مدد کرے لیکن مدد کرنے کے لیے ایکچوال میں کوئی بھی آگے نہیں آتا کیونکہ یہ پاکستان ہے آپ کتنے عرصے سے یہ کام گئے ڈیڑھ سال ہو چکے مجھے ڈیڑھ سال سے آپ نے اس کو سوشلی اتنا نہیں پھیلایا سوشل پرنٹ فارم کو یوز نہیں کیا اس کی وجہ سر ایکچلی جب میں نے کام سٹارٹ کیا تھا اس وقت میرے پاس موبائل فون بلکل آم سا تھا پندرہ ہزار والا تو میرے اس وقت فائنانچلی حالات اتنے اچھے نہیں تھے میں جو پلیس تھی جب میں نے کام شروع کیا تھا تو ابھی میں ٹک ٹک پہ اسی سال جنوری میں آئی ہوں ابھی مجھے پانچ سے چھ ماہ ہوئے ٹک ٹک کے پلیٹ فارم پہ تو اس کی ریزن یہ تھی کہ میں پلیٹ فارم اس لیے نیوز کرتی تھی کیونکہ میرے مالی حالات اچھے نہیں تھے جس کی وجہ سے میں تھوڑا سا کہہ لیں کہ ایک بیک اینڈ پہ چلی گئی تھی پھر میں نے آہستہ آہستہ میری سیلری میں سے کچھ پورشن رکھا میں نے موبائل فون لیا پھر میں ٹک ٹک پہ آئی انسٹاگرام پہ فیس بک پہ آہستہ آہستہ میں نے لوگوں کو دکھایا کہ جی میں یہ کام کرتی ہوں اور اس کی سب سے بڑی ریزن یہ کہ میری بہت ساری ویڈیوز کانٹنٹس جو ہوتے ہیں میں اپلوڈ نہیں کر پاتی کیوں کیونکہ میں اکیلی ہوں میرے ساتھ کوئی بندہ ویڈیو بنانے والا نہیں ہوتا اس کی میجر ریزن یہ بھی کیونکہ میں پیچھے رہ گئی اس کے مطابقے آپ اکیلے ہی اپنے ہی لیول پہ سب کو لے کے چل رہی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا بھی دے اور اس کا آپ کو جو آپ کام کر رہی ہیں اس میں برکت ہو آپ کو ساتھی بھی ملیں تو اب یہ بتائیں کہ آپ نے اس حوالے سے کیونکہ ایک نا ویڈیو لگی تھی سوشل میڈیا پہ ہی شیلٹر بنایا ہوا آپ نے میرا شادمان میں ایک ٹیمپریری شیلٹر ہے اس نوٹ پرمننٹ بٹ ٹیمپریری کسی نے ہمیں فری سپیس دیتی چھوٹی سی ہے مطلب اس کی چار دیواری نہیں ہیں ایون چھت بھی نہیں ہے تو وہ ہم نے شیلٹر لگا کے دیواریں بنائی بھی ہیں اوپر وہ بنائی بھی روف بنائی بھی ہے لیکن اب وہاں سے خالی کرنا ہے کیونکہ جو آنر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خالی کر دے ہم نے ان سے ایت تک کا ٹائم لیا کہ بڑی ایت کے بعد میں کہیں جگہ دیکھ رہی ہوں تو ہوفیلی کہ میں ان کو خالی کر دوں لیکن میں نے کافی لوگوں سے اپیل کیا کہ میرے سے رابطہ کریں مجھے جگہ چاہیے آپ یقین کریں لاہور میں اتنے ایریہ سے جہاں پہ جگہ بیس بیس سال تیس سال پرانی پڑی جہاں کوئی نہیں رہتا پر ابھی تک کسی نے رابطہ نہیں کیا کہ یہ آپ اللہ کے لیے مطلب اتنا اچھا کام کر رہی ہیں لے لیں اگر یہی گوروں کے ملکوں میں میں کر رہی ہوتی نا تو وہاں میرے سے کسی نہ کسی نے رابطہ ضرور کر لینا تھا یہ میرا اتنا مجھے کانفیڈنس کے حوالے سے نہیں ہے یہ آپ کھڑی میں ہیں تو مجھے کانفیڈنس کیونکہ آپ ان کو کھانا کھلاتی ہیں میرا یہ کلپ آپ مطلب کٹنگ نہ کیجے گا بلکہ یہ لوگوں کو دکھائیں کہ یہ دیکھیں یہ یہ سٹریٹ آنیملز ہیں سٹریٹ ڈاگز ہیں آپ دیکھیں آپ ان سے فرس ٹائم ملے ہیں وہ بھائی کیمرا میں جو بھی فرس ٹائم ملے یہاں پہ کچھ لوگ اگر کھڑے ہیں تو وہ بھی فرس ٹائم ملے ہیں انہوں نے کسی کو نہیں کٹا نہیں کٹا نا ٹھیک ہے یہ لوگ ان کے بارے میں جھوڑ بولتے ہیں کہ ڈاگ بائٹ کرتے ہیں کیوں کیونکہ پاکستانی لوگ نوے فیصد جو نائنٹی نائن پرسنٹ یہ نائنٹی پرسنٹ لوگ جو ان سے نفرت کرتے ہیں اس لئے جھوڑ بولتے ہیں ابھی دیکھیں آپ آئیں یہاں پہ میرا انٹرویو کر رہے ہیں ویڈیوز بنا رہے ہیں سارے بچے یہ دیکھیں یہ کور کریں یہ کلپ ضرور چلائیے گا یہ دیکھیں یہ کسی کو کچھ نہیں کہتے نہ کٹتے ہیں اور اگر پھر بھی اگر یہاں آکے ان کو کوئی انسان ہم میں سے تنگ کرتا ہے تو وہ پھر نہ ان کا خدا بنا ہے اور وہ عرش والے خدا کو بھولا بیٹھا ہے یہ ایک اور بات ہے اس حوالے سے دیکھیں اب سوشل میڈیا بجی سٹم یہ باتیں ہوتی ہیں تو لوگ ظاہر ہے کوئیسٹن بھی گرتے ہیں اب ایک میں بھی آ رہا تھا تو راستے میں ایک بندہ نے مجھ سے کوئیسٹن کیا کہ آپ نے ان سے کوئیسٹن کرنا ہے کہ آپ نے صرف ڈاکس کو رکھا حالانکہ انسان بھی بچارے ڈیزرونگ ہیں جو بہت جگہ پہ ان کو ضروریات ہیں ان کے مجبوری ہیں تو اس طرف آپ کا دھیان کیوں نہیں گیا سر اس کی زندہ میں سال آپ کو بتاؤں یہ داتا دربار پہ جائیں پورے پاکستان میں دربار آپ گنتی کریں کتنے ہیں کتنے لنگر خانے ہیں آپ ایک سگنل پہ جائیں کسی مانگنے والے کو غلطی سے پچاس سو روپے کا نوٹ دے دیکھیں دس پیچھے مانگنے والے آئیں گے چار پانچ بچے ہوں گے چار پانچ بڑے ہوں گے چار پانچ جوان ہوں گے یہ بے زبان جن کا کمپیریزن خود کے ساتھ کرتے ہیں نہ یہ پیسہ کما سکتے ہیں نہ یہ کھانا بنا کے کھا سکتے ہیں اگر یہ بیمار ہوتے ہیں نہ زخمی ہوتے ہیں تو بلیو می روٹ پہ پڑے پڑے یہ تڑپ رہے ہوتے ہیں مر رہے ہوتے ہیں لاکھوں لوگ دیکھ کے گزرتے ہیں پر کوئی بھی کتے کی مدد نہیں کرتا کیوں یار کتا ہے مرنے دو اور ہم ترقی میں بھی اس لئے پیچھے کیونکہ ہم لوگوں میں انسانیت ہی نہیں ہے بہت شکریہ میڈم آپ کی ایک تو یہ جو کوئیسن تھا انڈ والا کہ جو لوگوں نے کیا تھا خاص طور پر مجھے ایک بندے نے کیا تھا کہ آپ نے لازمی پوچھنا ہے کہ انسان کے حوالے سے آپ کا کیوں نہیں یہ طریقہ کار اور لاعامل ہے کہ آپ ان کی خدمت کیوں نہیں کرتی ہیں تو بڑا اچھا انہوں نے جواب دیا ہے کہ انسان جونسا اس کے حوالے سے لنگر خانے بھی ہیں انہوں نے دربار کا بھی ریفرنس دیا یہ نہیں کہ وہاں پہ کچھ لوگ کر بھی رہوں گے جیسے کہ یہ اب ہیڈن لی تھی اب اپن ہوئی ہیں اور ماشاءاللہ ان سے سوشل میڈیا کے جو ایکٹیویسٹ ہیں میڈیا والے ہیں وہ رابطہ کر رہے ہیں ان کو کور کر رہے ہیں اس بات کو پھیلا بھی رہے ہیں جو کہ ایک اچھی بات ہے تو انشاءاللہ ان سے پھر ملاقات کریں گے اور پھر ان سے امید ہے کہ نیکس ٹیم ہم ان کو ان کے اپنے شلٹر میں جو ان کا ایک وش ہے ڈاک کے حوالے سے جو ان کے پلان ہے وہ اللہ تعالیٰ پورے کرے کسی کوئی نہ کوئی شخص وسیلہ بنے جس طرح بھی ہو چاہے ان کے اپنی اتنی کپیسٹی ہو جائے تو انشاءاللہ پھر ان سے ملاقات کریں گے محمد زشان احمد اوان سچکوہو ٹی وی لاہور